حلق میں کیرہ گرنا، گلے میں ریشہ یا ولغم گرنا، سانس کی نالیوں میں ولغم جم جانا، خانسی کا بار بار دوروں کی شکل میں آنا، ناک کا ولغم اور ریشے کی وجہ سے بند ہو جانا، سانس مشکل سے آنا اور سوتے وقت جو ہے سانس گھٹنا یا سانس نہ آنا، ان تمام قسم کی علامتوں کا بیماریوں کا شافی کافی حتمی علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم لڈلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میرا عظم آسان، سستہ اور سو پرسنٹ کام کرنے والا نسخہ ہے۔ ناظرین کرام آج کا جو نسخہ ہے کافی لوگ کافی عرصے سے جب سے میں نے چینل ملایا ہے مجھ سے تقاضہ کر رہے تھے، حلق میں کیرہ گرنا، ریشہ گرنا، حلق میں ولغم گرنا، اس کا علاج بتائیں۔ تو میں نے کہا نسخہ وہ بتانا ہے جو تیز بات آف ہو، کام کرنے والا ہو، یہ نسخہ جو ہے سانس کی نالیوں میں ولغم جم جانا، گلے میں ولغم گرنا، کیرہ یا ریشہ گرنا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے مسورے گل جانا، یہ تمام چیزیں جو نزلہ یا کوئی بھی چیز اندر گرتی ہے اس کا علاج ہے۔ ناظرین کرام جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بھر وقت ان تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو بطور خاص بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ کا اظہار کریں۔ اپنے نسخے کی طرف نسخہ کیا ہے جنب تو اس میں لینی ہے آپ نے ملٹھی، ریمند چینی، سانف، حلدی، ہر ایک سو گرام، ٹھیک ہے، یا پچاس گرام کر لیں اگر دوا کم بنانی ہے، ملٹھی، ریمند چینی، سانف، حلدی، ہر ایک ثابت لینی ہے، پچاس پچاس گرام لے لیں اور اسے باریک پیس لیں اور کپڑے سے چھان لیں۔ اور آپ اس میں اچھی طریقے سے ملا لیں۔ آپ کی دوا تیار ہے۔ اب استعمال کس طرح کرنا ہے؟ کیرے کو نستو نابود کرنے والی دوا۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ ہر صبح جو ہے ناشتے سے پہلے، دوپار کے کھانے سے پہلے، رات کے کھانے سے پہلے، آدھا چائے کا چمچہ ہے، نیم گرم پانی سے کھانا ہے۔ جو لوگ خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیں وہ ناشتے دوپیر کے کھانے اور رات کی روٹی کے آدھے سے ایک گھنٹے بعد استعمال کریں۔ آپ کی مرضی پہ ہے خالی پیٹ لے رہا جائے تو خالی پیٹ ورنہ کھانے کے ایک آدھ گھنٹے بعد۔ یعنی تینوں ٹیم آپ نے نیم گرم پانی سے آدھا چائے کا چمچہ تقریباً تین گرام مقدار مسلسل اس وقت تک جب تک یہ بیماری ختم لوجہ استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد جو میں آپ کو بتاؤں ہلک میں کیرہ گرنا، گلے میں ریشہ یا ولغم گرنا، سانس کی نالیوں میں ولغم جم جانا، خانسی کا بار بار دوروں کی شکل میں آنا، ٹھیک ہے۔ ناک کا ولغم اور ریشے کی وجہ سے بند ہو جانا، سانس مشکل سے آنا، ٹھیک ہے۔ اور سوتے وقت سانس گھوٹنا یا سانس نہ آنا، ان تمام قسم کی علامتوں کا بیماریوں کا شافی کافی حتمی علاج ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو نئے مریض ہیں وہ کم سے کم اسے پندرہ دن تو استعمال کریں، پندرہ دن میں انشاءاللہ تعالی ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اور جو پرانے مزید مریض ہیں، کئی سالوں سے پانچ پانچ سال سال سے اس کا شکار ہے تو وہ مسلسل اسے دو ماہ، دو ماہ کا مطلب ساٹھ دن مسلسل استعمال کرنا ہے۔ تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے دو ماہ کے استعمال سے دس سال، بیس سال پرانے حلق میں کیرہ گرنے والے اور دیگر نا، کان، حلق اور جو اس کے امراض تھے ان سے مسلسل چھٹکارہ مل گیا ہے۔ بہت سارے مریض جو ہیں وہ اس سے شفایاب ہو چکے ہیں، اس طرح اگر آپ نے مسلسل کر لیے تو مرض دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے جو اہم بات ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ پریز کا لازمی خیال رکھیں دورانے علاج۔ پریز میں کیا ہے کہ ٹھنڈا پانی ٹھیک ہے اور سرد چیزیں اس کا استعمال چھوڑ دینا خاص کر کولڈ رنگ ہے اور دہی ہے کھٹی چیزیں اور تمام ٹھنڈی تاثیر والی جو بھی چیزیں اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ دن میں تین بار جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ نمک اور پھٹکری ڈال کے غرارے کریں گے یہاں تک پانی جائے غرارے کریں گے تو ناک میں وہ پانی ڈال کے ناک بیچھنے کے تین دفعہ تو سونے پر سواگا ہو جائے گا۔ ناک کے قدود وغیرہ پڑے میں اس کو بھی رام آ جائے گا اور جو کیرہ گڑتا ہے اس کی وجہ سے زخم ہے جو سٹس بنے ہوئے لالل سرخ سرخی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ کھانے کے ساتھ نمک اور پھٹکری ڈال کے اس کے ساتھ غرارے بھی کریں دن میں تین دفعہ اور ناک میں پانے بھی چڑھائیں تو انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ دوہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں تندرستی پائیں بشرت زندگی آئندہ آنے والی کسی بھی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ